یہ مشاعرہ جو ایک غزل کی شکل میں آپ تک پہنچ رہا تھا ہم اس غزل کے مقتے پر پہنچ جائے ہیں آپ حضرات چند منٹ اور تشریف رکھیں اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ شخصیت بننے میں جو ایک عرصہ لگتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے آپ کو سامنے نظر آتا ہے کہ ایک شخص آج وہاں موجود ہے لیکن پس منظر میں اس کی محنتیں اس کی کتنی مشکلات ہوتی ہیں جن کو تیہ کر کے وہ آگے جاتا ہے حضرت بیکل لکساہی صاحب کی شخصیت اس اعتبار سے بہتہا اہم ہے کہ اگر وہ ہنڈی کے حوالے سے ہنڈی منچوں پر گئے تو ہنڈی بھاشا کا سمبان اور بڑھا اردو کے حوالے سے ہمارے اردو کے اسٹیج پر آئے تو اردو کا وقار بڑھا حضرات اکرامی جب وہ پارلیمنٹ میں پہنچے تو پارلیمنٹ میں بھی باوقار انسان کی حصے سے مہار رہے حضرات شخص سے شخصیت بننے کا جو عرصہ دراز ہوتا ہے وہ بہت کم وقت میں عالی مرتبت بیکل لکساہی صاحب تک پہنچا فراغ نے ایک شیر کہا تھا کہ آنے والی نسلیں ہم پر فخر کریں گی ہم آثر ہو جب بھی ان کو خیال آئے گا تم نے فراغ کو دیکھا ہے فراغ کے شیر سے استفادہ کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ جناب بیکل اُس صاحب کی موجودگی میں ان کے صدارت میں میں نے مشاعرے کی نظامت کی آپ نے مشاعرہ سنا میں چار مصرین کی نظر کروں گا کہ سوز لکھتا ہوں مگر ساز کہاں سے لاؤں سوز لکھتا ہوں مگر ساز کہاں سے لاؤں حالِ دل کہنے کا انداز کہاں سے لاؤں اپنے جذبات کو دریا میں ڈبو دوں لیکن تم سے ملتی ہوئی آواز کہاں سے لاؤں جناب بیکل اُس صاحب برپور طریقے سے استقبال ہونا چاہیے آج کے مشاعرے کے صدق پردن شریف بیکل اُس صاحب ہواچین اور حضرات میں پہلے محترمہ آرادنا شکلہ بھی کا جذبی صاحب کا پلگو اکاڈمی کے نجمال حسن چکا ہے شرکا اے کار کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں جس صحیح کے اور جس وارفتگی اور سنجیدگی سے جو انتظام کیا گیا اللہ اپنے سے تحسین ہے سب کچھ ہے بہت اچھا ہے ہماری اشتے سے کچھ لگزشیں ہوئی ہوگی ہماری موجودگی میں مجھے اس کا حساس ہے تو میں آپ سے پہلے معافی مانتا ہوں کہ اگر اسٹیج سے کوئی لگزش ہوئی ہے تو آپ اس سے معاف کرجی زیادہ یہ تو مشاعرے کا اسٹیج ہے مختلف نظریات کے مختلف لگو لہجے کے مختلف اسلوب کے مختلف ڈھن کے شورہ ہوتے ہیں عادتیں ہوتی ہیں اگر کسی شاعر سے کوئی بات ایسی ہوگئی تو میں آپ سے معافی مانتا ہوں اس لیے کہ مجھے صدارت مجھے اسے کمزور کے کانگے پر ان حضرات نے سونگ دیا میں ایک گماد ہوں بہت کم پڑھا لکھا ہوں اور مجھے اسی جگہ بیٹھا دیا گیا میں شکریہ بھی اعداد کرتا ہوں اور یہ سب کچھ ہی ہے بہت اچھا انتظام ہے بہت خوبصورت انتظام ہے بہت شاندار مشاعرہ ہے لیکن یارو اگر تم نہ ہوتے تو تمہارا سہارہ نہ ہوتا تو آج یہ مشاعرہ کچھ نہیں ہے اشارہ خریدی کا آپ پر ہے آپ نہ ہوتے تو یہ مشاعرہ مشاعرہ کچھ نہیں ہے میں ابھی اٹھا اس کو کبھی سمیلن نہیں بھی آئے تھا تو بہت کم سامعی تھے بہت کم شورت آ تھے میں تو دونوں زبانوں کو دونوں بہن مانتا ہوں یہ امیر خسرو کی سنتان ہیں ظاہر ہے کہ اگر ایک کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو دوسری بیمار ہو جائے گی دونوں بہن ہیں میں کیا پیش کروں اچھے گی اچھی غزریں دوہیں زفر ساہر میں سنائے میں کیا پیش کروں ایک دوہا شروع کرتا ہوں یہ سے ترمیم سے میں بہت پیار تھل چکا ہوں ترمیم سے پیش کروں گا کہہ تمہارے گا ہمارے عزیز ان کو اکثر میں ڈائیس پہ ڈانٹ دیتا ہوں میرے عزیز ہوں بہت قریب تر ہیں مجھ سے اکثر ڈانٹ دا رہتا ہوں کہ بے بھئیہ ایسا نہ کر ویسا نہ کر لیکن آج سارا کریلی سارا اس سمجھجے کی سب کچھ ماجد کے سر پہ ہے کہ اگر آج اس حریتے سے نظامت نہ کی ہوتے تو شاید یہ مشارہ اتنا خوشبودار نہ ہوتا میری دعا اور میری یہ خارشات ان کے ساتھ ہے ابھی یہ تو ڈگر میں ہے بیچ ڈگر میں بھی نہیں ہے ابھی ان کو بہت آگے جانا ہے بہت آگے جانا ہے میری دعا ہے کہ اور آگے جائیں اور آگے جائیں اور ہندوستانی عدد کا پرسن بڑھائیں میں اس دوہے سے شروع کرتا ہوں زفر بھائی 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 پیغمبر کا طول ہے جگت ہے ایک پریوار پیغمبر کا طول ہے جگت ہے ایک پریوار پیار پروشی سے کرو سکھی رہے سنسار اب میں اپنے پر اُترتا ہوں بابا ہے بابا ہے بابا جلپ ہے بھارت جنم اسٹھان وضو کروں اجمیر میں کاشی میں اشنا دھرم میرا اسلام ہے بھارت جنم اسٹھان وضو کروں اجمیر میں کاشی میں اسلام ہے بھاؤ سبھاؤ کے پاتھ میں میں اکچھر انمول نبی میرا اتحاس ہے کرشن میرا بھو گوڑ اب سنجیجے ساتھ تمہارے تنج کا پتھر شگفتہ پھول تو ہے تمہارے تنج کا پتھر شگفتہ پھول تو ہے میں ہوں غریب میرا بھی کوئی وصول تو ہے یہ سچ ہے کہ کوئی بھی دولت نہیں ہے میرے پاس کوئی بھی پوجی نہیں ہے میرے پاس میرے بدن پہ زمینے وطن کی دھول تو ہے تمہارے تنج کا پتھر شگفتہ پھول تو ہے میں ہوں غریب میرا بھی کوئی وصول تو ہے یہ سچ ہے کچھ بھی نہیں چاہیے سچ ہے کوئی بھی کوئی نہیں ہے میرے پاس میرے بدن پہ زمینے وطن کی دھول تو ہے پہلے تم وقت کے ماتھے کی لکیروں سے ملو جاؤ فٹ پاک پہ بکھرے ہوئے ہیروں سے ملو اس رکے حسن میں مسروف تو رہتے ہوں مگر وقت مل جائے تو ہم جیسے فقیروں سے ملو اب دوشے تنوں سے سنجھے یہ اپنا ہی رل ہے بھائی جل جیپ پھول مہکن چامنیش تہرا سجادوں میں گگل اتار لوں گا زرا تم جو مو شکرا جاؤ اے ہاں کے جھکوڑوں کہاں آگ لے کے نکلے میرا گاؤں بچ سکے تو میری جھوپڑی جلا جاؤں میرا گاؤں بچ سکے تو اب میں اترتا ہوں میں گمار گھنسی لیے پھٹی کمیش نوچی آستین کستو ہے پھٹی کمیش نوچی آستین کستو ہے غریب لاج کی حد میں حسین کستو ہے بہت اچھا ہے ہمارے گاؤں میں موٹا مہین کچھ تو اب جو آپ دو شہران سے بھی دو تین سے اوہ سناتا ہوں پھر میں تبینوں پہ سناتا ہوں ملاحظہ کن لیجے کہ سچ سے بھی رسمو راہ کرتی ہے جھوٹ کو بھی گواہ کرتی ہے اپنے چہرے کو دیکھتی ہی نہیں آئینے کو سیاہ کرتی ہے ایک گھر کو سمالنے کے لیے شہر سالہ تباہ کرتی ہے قتل ہوتا ہے بے گناہی کا جب سیاست گناہ کرتی ہے اپنے چہرے کو دیکھتی ہی نہیں آئینے کو سیاہ کرتی ہے ایک گھر کو سمالنے کے لیے شہر سالہ تباہ کرتی ہے قتل ہوتا ہے بے گناہی کا جب سیاست گناہ کرتی ہے حکومت میں ملاحظہ کیجئے ملاحظہ کیجئے اگر ستہ میں ایک بہمت ہو بہت جو ملے وہ نواب ساتھ میں ہو کیسے بہت سکتی ہے اگر ستہ میں ایک بہمت ہو تو ساجہ توڑ دیکھی ہے ساجہ توڑ دیکھی ہے سیاست باپ سے بیٹی کا رشتہ ہو یہ سیچنویاں بزرگوں سے سنا مطلب پرستی ایسی چڑیا ہے جب اس کے پن نکل آتے ہیں پنجرہ توانجرہ اب یہ غزل کی فرمائی سوڑے سوڑی جو میرا ہے تو تیرا بھی افسانہ ہوا تو سمجھے چھ جسے اپنا وہ بیدانہ ہوا تو تم قتل سے بچنے کا جتن خوب کرو ہو تم قتل سے بچنے کا جتن خوب کرو ہو قاتل کا اگر لہجہ شریفانہ ہوا تو تم قتل سے بچنے کا جتن خوب کرو ہو قاتل کا اگر لہجہ شریفانہ ہوا تو جو ہمارے علماء ہمیں معاف کریں لیکن ایک رشتہ ہے قابے کی زیارت کا سفر کرنے چلے ہو قابے کی زیارت کا سفر کرنے چلے ہو رشتے میں کہیں کوئی سنم خانہ ہوا تو رشتے میں کہیں کوئی سنم خانہ ہوا تو کم ظرف کو اتنی نہ محبت سے پلاو نگوی حسن سائد کم ظرف کو اتنی نہ محبت سے پلاو لگلے زدر وقت کا پیمانہ ہوا تو لگلے زدر وقت کا پیمانہ ہوا تو تو میرا بوتا ہے اسی کو کہہ رہا ہوں بے کر نے تجھے دشمنیں جانی ہی کہا ہے آج کل اولاد نہیں مانتی باپ کو بے کر نے تجھے دشمنیں جانی ہی کہا ہے تو اس سے جو اچانک کہیں یارانہ ہوا تو اب کیا سناؤں گیت تو ہم سے آتا نہیں ہے تاج لہل کے رہے ہیں یہ ہمارا شاہر پہلے اب ہم کیا پہ ہیں یہ ضرور گناہ ہمیں نے کیا کہ گیت کو بڑی توہین کی نظر سے دیکھتے چھے سن پچپن میں جب میں نے اندو پاک مشاہر میں انٹوڈیوس ہوا تو میں نے گیت سنانا شروع کیا کہ اس کا اندوان یہ ہے تو ہمارے بڑے شورا میں کہا لا حول ولا قوات کی کہ مشاہرہ ہے جبکہ حفیظ جانندھری اسی پہ گیت پڑھتے تھے مگر نظم کہتے پڑھتے تھے ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو یا سادن میرامی وہ بامی کے باسی یہ سب نظم کہتے پڑھتے تھے یہ پہلا حفیظ تھا ہے گماد تھا کہ اس نے اردو من سے کہا کہ یہ گیت ہے اس کا اندوان یہ ہے یہ گردو بہر میں ہے گردو وزن میں تو اب کیا کیا جا ہے ہمارے شورا گیت لکھتے ہیں بہت اچھا لکھ رہے ہیں اور میں انتی کبھی کبھی تقلیت کرتا ہوں اب یہ گیت سن لیے پتا آجا یہاں میں بھیجائی dt یہ بھائی ، کہنے دو گھدل سنا دائیں دو گھدل سنا دیجئے کیا حکم ہے اب یہ ہمارے عزیز نے یہ فرمائش کر دی جو غزل گائکوں نے اسے گا دیا ہے لیکن اب حکم بچوں کا کیسے میں سنائے دیکھتا ہوں جب سے جب سے تم جوان ہو گئے جب سے تم جوان ہو گئے جب سے تم جوان ہو گئے شہر بھر کی جان ہو گئے ان دنوں وہ مدھ بھرے نین ان دنوں وہ مدھ بھرے نین ان دنوں وہ مدھ بھرے نین زہر کی دکان ہو گئے زہر کی دکان ہو گئے جب سے تم جوان ہو گئے اونچی اونچی بلدنیں بھنیں اونچے اونچے بلدنیں بھنیں لوگ بے مکام ہو گئے بھرگو اونچے بھی ضروری اور اونچوں بھرگو شپل اونچے میکن ملائیزہ چیزے سنجھے دو بند اس کو بھی سنجھے کیا حکم ہے داج محل میرا بھائی پر ٹکا ہے میں کیسے پہنچا اچھا سنجھے ساپ ہرہ یہ بلکل طریقہ غلط ہے کہ ایک شائر جب اسی بہر میں اسی کسی کی شائری سنا گیا تمہیں چاہتے ہیں اور یہ کتاب میں ہے جو سن اتھامن کی چھپی ہوئی ہے میں پیش کیا لیتا ہوں اچھا سنائے جاتے ہیں بابا کہے کو آپ ناراض ہوتے ہیں پر نہیں پاؤں گا لیکن کوشش کرتا نشو کہت غزل حسن غزل جانے غزل آپ تجھے گی کا انداز ترن نم دے گا نشو کہت غزل حسن غزل جانے غزل تیرے سہنے ہوئے ہوتوں کو تبا سنتی لکیو تیری اونکھی ہوئے آنکھوں کو حیاء کی چلمن تیرے سوئے ہوئے ماتھے کو شفاق کی تنویر تیری اونکھی ہوئے گلپوں کو بہارے گلشن تیرے دہکے ہوئے آرد کو لہک تیسے کمل آ تجھے گی کا انداز ترن نم دے گا نشو کہت غزل حسن غزل جانے غزل آ تجھے گی کا اند دھوکا راج چندرمہ کی حکومت کا غروب بعد محنت کس مزدور کی باہوں کی تھکن جرت زبت غمی عشق و فاموں کا شور شوکتِ حسنِ فسوکار کے ماتھی کی شکن عشق جب سازو اٹھا لے تو کسی رادوں میں ڈھل آ تجھے گی کا انداز ترن نم دے گا نشو کہت غزل حسنِ غزل جانے غزل سبز چاہ گھر میں وہ لکتا ہوا محنت کا جمال بالیاں کھیت کی تھالی میں لیے لالے امن آم کے بوڑ بھرے مدھ کے تطوروں میں بھلا رہا اکھلے پھولوں کو نہلاتا ہوا نشو کتن چندھر گاؤں میں احساس جہاں جائے مچن آ تجھے گی کا انداز ترن نم دے گا آخری بڑھا ہے حسن محشر کر لٹاتا ہوا انداز اخرام تیرے چرنوں کو ڈھلاتے ہوئے مدمست پون رکس کرتی ہویا چل کو تیرے دوچ کی شام تیری انگلائی کو بل کھاتا ہوا نیل دگن تیری پرچھان شتا نیل کروں تاز محل آتی جو تیری پرچھان شتا